بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ سامعین چودہ سو برس پہلے کی بات ہے کہ عرب برائیوں کا اڈا اور بھوتوں کا مرکز تھا کونسی ایسی برائی تھی جو وہاں موجود نہ ہو چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چلاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باگ جیسے جوہا شراب ظلم و ستم ڈاکہ زنی لوٹ مار لڑائی جھگرے شر فساد جنگ کجدل قتل و غارت گری عام تھی لڑائی کا یہ حال تھا کہ معمولی بات پر اگر جنگ چھٹ جاتی تو قبیلے کے قبیلے کٹ مرتے تھے خون کی ندیہ بھیجاتی تھی اور نسل در نسل یہ جنگ قائم رہتی تھی اور خاندانوں کی صفائی ہو جاتی تھی اور تو قدرجہ لونڈیوں سے بدتر تھا ایک ایک کے کئی بیویاں اور جب مرد مر جاتے تو وہ اوٹ تقسیم ہوتی تھی جیسے میراس تقسیم ہوتی ہے لڑکیوں سے نفرت کی جاتی تھی اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو جیتا جی گار دیا جاتا تھا بوتوں کی پوجہ کی جاتی تھی مزا یہ کہ خاص بطلہ شفر شریف کے اندر تین سو ساٹھ بوت تھے اور تماشا یہ کہ ہر قبیلے کا ایک پوت ہر قبیلے کا ایک خدا الگ الگ تھا لونڈی غلاموں پر وہ ظلم کرتے کہ الہی توبہ نہ خدا کا ڈر نہ دنیا کی شرم نہ مرنے کا دہن نہ آخرت کا خوف نہ خدا کے روبرو جانے کا یقین بڑوں کی عزت نہ چھوٹوں سے الفت اپنے پرائے کا خیال نہ دوستی اور محبت کا پاس مگر جہاں ساری برائیہ تھی مہا کچھ خوبیاں بھی ایسی تھی جو بیوے مثل تھیں وہ یہ کہ انتہائی سخی بے حد مہمان نواز بڑھی جفاکش انتہائی بہادر وعدے کے سچے کول کے پکے جان جائے آن نائے بہادری کا یہ عالم کے تلواروں کی چھاؤں میں جان دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا سامین یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا زمانہ شکریہ